ہمارے پردارمدری احال فیلحال میں میکن انڈیا کا جو نعرہ دے رہے ہیں اس کا اثر گاڑیوں کی دنیا میں کافی دیکھنے کو مل رہا ہے اب جیسے اگر ہم اس گاڑی کو ہی دیکھیں ڈی میکس گاڑی ہے یہ سوزوکی اب کمپنی اسے پرائیوٹ اونرز کے لیے بھی اسے لے کر آ رہی ہے اور ہندوستان میں گاڑیوں کا جو مارکٹ ہے نا سر بریچ ہو رہا ہے والکہ سیگمنٹ بھی اب پہلے سے زیادہ پھیل رہا ہے اور ایڈونچر یوٹیلیٹی ویکل کے طور پر اسے کمپنی پیش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور خاص مدعی ہے کہ کمپنی اسے پوری طرح سے بھارت میں ہی بنا رہی ہے ہاتھ فیلحال میں لائف سیل کا سیگمنٹ جس طرح سے بدلہ ہے بڑھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے یونگسرز یا ایسے یوزرز ہیں جو سائیکلنگ یا بائکز جو بھی جلاتے ہیں شوکیاں چلاتے ہیں اور وہ انہیں کیری کر کے ایک خاص جگہ تک لے جاتے ہیں اور اس طرح کے گرہکوں کے لیے کمپنی اسوزو اپنی ڈی میکس کو وی کروس افتار میں لے کر آئی ہے اب فرق یہ ہے کہ پہلے اس طرح کے جو گاڑی تھی جو ایڈونچر ایسوی کے طور پر کمپنی سے پیش کر رہے ہیں وہ کمرشل شینی میں ہی آتی تھی لیکن آپ اسے پرائیویٹ اونرز بھی خرید سکتے ہیں حالانکہ قیمت کافی زیادہ آپ کو لائے گی پندرہ لاکھ روپے پرائیویٹ اونرز کے لیے اور اس لیے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو لاکھ کمرشل ویکل کے طور پر اگر اسے خریدا جائے ظاہر سے بات ہے ٹرمز اور اندر جو فیچرز ہیں اس میں کافی انتر ہوگا ان دونوں گاڑیوں میں لیکن کل ملا کر ایک نیا طرح کے سیگمنٹ پر اسوزو کی جانی کوشش ہے جہاں پر آپ بائیک یا کار پیشے کیری کر رہے ہیں اور اپنے من پسند جگہ پر آپ اسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ رائٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا لائف شائل ہے جو ہندوستان میں ہو سکتا ہے کہ بہت کم دکھ رہا ہو لیکن آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ بڑھنے والا ہے اور اس وصوب شاید اسی وجہ سے اسے ایک بہت ہی مہتفا کانکشی یوجنہ کے طور پر دیکھ رہی ہے اور جیسے ہم نے سنا ان کے ڈی ایم ڈی کو بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی میک ان انڈیا کا ہی ایک نمونہ ہے تو اس بار کے آٹو ایکسپو میں باقی سب چیزوں کے ساتھ ایک اور خاص چیز ہم نے دیکھی بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ میک ان انڈیا جملے کا یوز کافی زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان میں ہندوستان کا جو کار بازار ہے وہ سب کے لیے اہمیت رکھتا ہے اور یہاں پر پروڈکشن بھی سب کے لیے اہمیت رکھتا ہے کانوپرسن محمد محصولن کے ساتھ سب کے لیے اہمیت رکھتا ہے